بزدار سپیکس میں میں اماد بزدار آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقی پاکستان کے الہدگی بارے اس وقت کے کرداروں پر بات کرنے کا سلسلہ جاری ہے حمود الرحمن کمیشن کے سامنے یایہ خان کے بیانات اور ایس ایم ایسن کے بیان کے بعد ایک اور اہم ترین کردار بابا بلوچستان غوث بش بزنجو ان کی کیا رائے تھی اس وقت کیونکہ یہ خود ان مذاکرات کا حصہ تھے اور بڑا ایک ان کا اہم رول تھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس وقت کے حالات کے بارے میں کیا لکھا بنائدی بات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا نہیں جا رہا تھا عوامی لیگ چاہتی تھی کہ فوراً اجلاس بلایا جائے اقتدار میں منتقل کیا جائے درمیان میں ظاہر ہے آئین چھے نکات یہ مسائل تھے بٹھو صاحب کا الگ ایک موقف تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابا بزنجو اس حوالے سے کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تو بابا بزنجو کے مطابق جیسا کہ ہم جانتے ہیں تیرا فروری کو تین مارچ ڈیٹ آنونس ہو گیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا لیکن بابا بزنجو جو اپنی کتاب میں تأثر دیتے ہیں بلکہ واضح اس میں لکھتے ہیں کہ بٹھو صاحب بٹھو صاحب نہیں چاہتے تھے اور بٹھو صاحب ان چیزوں کو سبوتاج کر رہے تھے وہ بٹھو صاحب کو مغربی پاکستان کے بالا دست طبقوں کا ایک آلہکار یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اچھا یہ بات میرے لیے ویسے ہی اس وقت موضوع تو نہیں ہے جو پنجاب سیٹ کے باقی ایک آئیاں ہیں ان کے جو بڑے بڑے نام ایڈیڈ رن وہ بٹھو صاحب کو کوئی ریاض نہیں دیتے تو بٹھو صاحب بھی پاکستان کے حوالے سے کہو کہ ان پھر یہ بڑے الزام لگے کہ پاکستان توڑا اس وقت ان کا رول جو بھی تھا لیکن پاکستان کا مقدمہ انہوں نے سیاسی سفارتی اور انٹیلیکچولی بہت زبردست طریقے سرڑا اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مخالف جو دھڑا تھا سیاسی طور پر جو حریف تھے within پاکستان جو دوسری حریف تھے وہ بٹھو صاحب کے بارے میں بڑا ایک سخت رویہ رکھتے تھے چاہے آپ گاؤس بچ بزنجو صاحب کی بات کریں یہ کتاب میرے سامنے ہے چاہے خائب بشمری کی بات کریں چاہے ولی خان کی بات کریں خیر یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے تو تیرہ فروری کو یہ آنانس ہوا کی تین مارچ کو اجلاس ہوگا اسمبلی کا اور بٹھو صاحب نے اٹھائیس فروری کو بابا بزنجو کے مطابق ایک تقریر کی وہاں پہ جو پنجابی بارہ دست طبقہ ہے اس کو اس پہ انہوں نے بڑا واہ واہ کیا اس تقریر پہ جس میں بٹھو صاحب نے ٹانگیں توڑنے کی بات کی تھی کہ جو اسمبلی کے اجلاس میں ڈھاکا میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے تو بابا بزنجو کہتے ہیں کہ میں نے نیب کی طرف سے اس وقت پریس میں یہ بیان جاری کر آیا کہ ہم اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دوسری طرف کھڑے تھے مظرم مغربی پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے یہ دوسری طرف کھڑے تھے تو انہوں نے یہ بیان جاری کیا اور مزید وہ بٹھو صاحب کے بارے میں سے ایک اور بات بتاتے ہیں کہ الیکشن کے دن اس سے پہلے میری بٹھو صاحب سے رسمی ایک ملاقات میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتنی ایک سیچے ہوتے ہیں تو بٹھو صاحب نے کہا کہ پیتیس سے چالیس سیچے لینے میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری بڑی ایک کامیابی ہو گی خیر یہ اجلاس کے لیے وہاں ڈھاکا چلے جاتے ہیں وہاں پھر یہ جو کیونکہ پیپل پارٹیز میں نہیں تھی انٹرسٹیٹ اور دوسری کچھ کچھ چھوٹی جماعتیں اور بھی تھی جو پیپل پارٹی کے ساتھ تھی تو یایہ خان نے یہی جواز بنا کے کہا کہ اجلاس ابھی کیونکہ پیپل پارٹی اور کچھ جماعتیں نہیں چاہتی تو جس کو بابا بزنجو اپنی کتاب میں بوگس جواز کہتے ہیں کہ یہ بوگس جواز تھا جس کی بنیاد پر اسمبلی کا اجلاس بلائے نہیں کہ ہم وہاں تھے اور لوگوں کا رد عمل بڑا شدید آیا مشرقی پاکستان میں بابا بزنجو کے مطابق اور ہم فس کے رہ گئے تھے جس ہسٹل میں ہم تھے وہاں کھانے بھی نہیں کو کچھ نہیں تھا تو بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے اور ہم واپس مغربی پاکستان آ گئے تو اس کے بعد اہمترین جو 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 وقت آتا ہے اس کے بارے میں بابا بزنجو کہتے ہیں کہ مجھے مجھے بڑا زور تھا کہ آپ پہ مجید جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ ذرا بات کریں ان سے تو میں نے بڑی کوشش کی اور پھر ان سے رابطہ کیا آہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اس وقت جو صورتحال تھی تو مجید نے کہا آپ فوری پہنچ جائیں آپ میرے پاس آ جائیں تو ولی کہا لندن سے آئے تھے میں اور ولی دونوں چلے گئے آہ مجید کے ساتھ ماری ملاقات ہو گئی تو مجید سے ملاقات وہ بڑا جذباتی ایک وہاں ایک سوئی بیان کرتے ہیں جو کہ ولی نے کہا تھا آہ شیخ مجید کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یک طرف آزادی کا اعلان کرنے کا آپ کو اندازہ ہے ہم آپ کے موقع سے مدردی رکھنے والے ہیں مغربی پاکستان میں تو ہمارے لیے ہمیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس پہ آہ کہتے ہیں کہ بابا بزنجو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ شیخ مجید کی آنکھیں آنسوں سے لبالب بھر گئیں اور اس نے کہا کہ یہ کون مجھے کہہ رہا ہے مطلب یہ کون مجھے کہہ رہا ہے جو یہ کانگریسی ہیں مطلب ہماری تاریخ پہ یہ دونوں بابا بزنجو اور ولی خان دونوں نے کہتے لو کانگریس سے تھا آہ اور یہ دونوں کانگریسی آج مجھ پیدائشی مسلم لیگی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نہ توڑے ہیں تو ولی خان نے کہا کے دیکھیں آپ لوگ اسی طرح مطلب ترکی پہ ترکی جواب دیا کہ آپ آہ آپ مسلم لیگی بھی ہیں جو ماضی اور حال کے مسلم لیگی ہیں بڑی عجیب مخلوق ہیں آپ نے پہلے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان نہ بنائے لیکن آپ باز نہیں ہے آپ نے بنا لیا اب اس کو نہ توڑے ہم یہ کہتے ہیں تو خیر بات پھر آگے بڑھتی ہے ہم نے بڑا زور دیا گوزنجو کے مطابق ہم نے کہا کہ بھئی اب بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں یحیاء خان کے ساتھ تو ہمارے سمجھانے پہ کافی اس بات پہ وہ اتفاق کر گیا کہ ٹھیک ہے شیخ مجھیب نے کہا میں مذاکرات کرتا ہوں باہر پریس والے کھڑے تھے انہیں وہاں انانس کر دیا کہ میں یحیاء خان کے ساتھ مذاکرات کروں گا تو یحیاء خان نے پھر مغربی پاکستان کی اتنی ایک لیڈرشپ تھی وہ بھی بولا لیا اور چھے مارچ کو نیا دن جو اسمبلی کا اجلاس کا تھا یہ میں آپ کو بذانا بھول گیا وہ پچیس مارچ انانس ہو چکا تھا یہ جو گوز بج بزنجو آئے ہیں یہ تیرہ مارچ کو ڈھاکہ آئے تھے مشرقی پاکستان آئے تھے اور مجیب کے میمان بنے تھے تھے یا یہاں پندرہ مارچ کو آئے تھے تو مغربی پاکستان سے جو باقی لیڈر تھے وہ بعد میں آئے پھر بٹھو صاحب آئے جے رحیم پیرزادہ یہ ان کے جو ساتھی تھی یہ سارے آئے تو یہاں ایک بار پھر بابا بزنجو بٹھو کو معاف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بٹھو مجیب کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ بٹھو بٹھو کا مقصد ہی یہ کہ یہ مذاقرات کو سبوتاج کریں گے خیر یہ مذاقرات شروع ہوئے آہ بات بڑھتی گئی آہ تو یہاں تک کہ مجیب نے ایک جو جو میں رائے پہلے بیان کر چکوں مجیب نے کہا کہ ایک مشرقی پاکستان کی اسمبلی سے مغربی پاکستان کی اسمبلی سے الیدہ الیدہ اجلاس پلائیں دونوں آئین بنائیں پھر مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کٹے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا تو آہ اس پہ بابا بزنجو نے اپنی جو رائے دی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کرنے کے بجائے اگر پانچ اکائیاں ہیں پانچ کمیٹیاں پانچ ایک بنا دی جائیں وہ اپنی اپنی ایک آہ رائے دیں آئین کے حوالے سے اس پہ پھر بات ہو تو غوضر بزنجو کا کہنا ہے کہ یایہ خان نے میری رائے کی طرف جھکاؤ کا اشارہ دیا تھا پھر ہم مجیب سے اس نے جا کے ملے تو مجیب نے کہا کہ جنرل کا مور بڑی تیزی سے پگڑھ رہا ہے اب میں دو اسمبلیوں کی جلاس کی بات نہیں کروں گا میں صاف کہوں گا کہ مجھے آہ جو ہے مارشاللہ اٹھاؤ اقتدار میرے حوالے کرو آہ تو یہ بات جب انہیں مجیب کو پہنچے کیونکہ یہ مزاگرات کر رہے تھے مجیب اور یایہ دونوں نے ان کو بلی اور غوضر بزنجو کو بزنجو صاحب کے مطابق ہمیں کہا تھا کہ جب تک مزاگرات ہو رہے ہیں آپ نے واپس نہیں جانا آپ یہی رہیں تو یہ دوبارہ یایہ خان کے پاس کہا اور مجیب کا یہ پیغام سنایا تو یایہ خان نے کہا کہ دیکھیں اپنے دوست کو سمجھائیں آہ اگر یہ اس طرح کی وہ کریں گے مطلب جو میں آپ کو مفہوم بتاؤں تو میری فوج ان سینیمہ نہ جانتی ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اس سے پہلے بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیتے ہیں آہ یہ مارچ سے پہلے کی بات ہے یایہ خان کے ساتھ ایک ملاقات میں گوھر وزنجوں کہتے ہیں اپنی کتاب میں پورٹ کرتے ہیں کہ یایہ خان نے کہا کہ ہم بنگالیوں کو اپنا خون چوسنے نہیں دیں گے تو یہ یایہ خان کا بیان گوھر وزنجوں نے اپنی کتاب میں پورٹ کیا ہے تو اس وقت جب انہوں نے مجیب کا یہ پیغام یایہ خان کو پہنچایا تو یایہ خان نے کہا کہ میری فوج جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے نہیں اٹھا جائے تو کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی فوجی حال ہے تو یایہ خان نے کہا نہیں چوبیس مارچ کو ہماری ملاقات پھر ہوتی ہے مجیب کے ساتھ مجیب نے کہا کہ دیکھیں دو ایک دن کے اندر اندر ہمارے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے آپ دنیاں سے نکل جائیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے پہلے مجیب نے خود کہا تھا کہ آپ جہاں ہی رکھ جائیں اسی دن یایہ خان نے مغربی پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو گلایا کہ آئے مجھ سے ملاقات کریں وہاں پہ جو جو سرکاری جہاں پہ ان کا ان کی رہائش تھی یایہ خان کی تو بابا بزن جو کہتے ہیں کہ میں انڈنشنلی میں نہیں گیا یایہ خان کے جو اس میٹنگ میں باقی تمام مغرب پاکستان کی لیڈرشپ موجود تھی میں اپنے ایک دوست کامریڈ دوست مونی سنگھ کے پاس گیا وہاں پہ ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں تو یہاں پہ اسی ان کے مونی سنگھ کے جواب پہ میں آج کے اس ویڈیو کو ختم کروں گا کیونکہ پچیس مارچ کو تو آپریشن ہو گیا تھا آپریشن سچ لائٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یا کوئی مارچ سے پچیس مارچ کو کیا ہو رہا تھا تو مونی سنگھ نے کہا تھا غوزوج بزنجوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں خوب اچھی طرح واقف ہوں کہ سامنے آتی ہوئی تبدیلیاں عوام کو کچھ فائدہ نہ پہنچ جائیں گی وہ بنیادی یا خلقی طور پر حجت پسندانہ ہے لیکن کوئی کیا کہہ سکتا ہے جب پوری بنگالی قوم فیصلہ کر چکی ہے بہرحال یہ سات آٹھ کروڑ بنگالیوں کی قومی ازادی کا معاملہ ہے اسے مسترد یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد کہتے ہیں میں اور ولی خان پی آئیے کے بیٹھ کے وہاں سے ہم واپس مغربی پاکستان آگئے اور پچیس مارچ کو آپریشن کا آغاز ہو گیا تو اس وقت کے لیے اتنا انشاءاللہ بہت جل کسی دوسرے کردار پہ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں کا تب تک کی اجازت اللہ حافظ